ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یوگی عدیتنات نے اعلان کیا ہے کہ شراب اور میٹ پر پابندی ہوگی اور مطرح کے آس پاس اس کو کرنے کی بات کی گئی تھی اور صرف دس دن کے اندر اندر یوگی انتظامیہ نے بازابتہ طور پر حکم نامہ بھی جاری کیا اور اس کا اطلاق بھی ہو گیا ہے یوگی عدیتنات کی طرف سے جو آج سے دس دن پہلے بات کہی گئی تھی اس آرڈر کو ایمپلیمنٹ کروایا گیا ہے اور مطرح کے بائیس وارڈوں کے اندر اب نہ تو شراب بکے گی اور نہ ہی میٹ بکے گا یعنی جو گوشت ہوتا ہے وہ وہاں پر بکے گا اور نہ ہی شراب بکے گی بائیس وارڈ مطرح کے ڈکلیئر کیے گئے ہیں ہولی یعنی پویتر نے کہا گیا ہے اور اس پویتر علاقوں کے اندر اب آپ کسی بھی طریقے سے نہ تو شراب بیج سکتے ہیں اور نہ ہی ماس مچھلی وہاں پر بیج سکتے ہیں یوگیہ دیتنات کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی ہے اور بائیس وارڈ جو جوریس ڈکشن مطرح اور وندرہ ون کے آتے ہیں منسپل کارپریشن کے وہاں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اور کہا گیا کہ جو بھی اس کی خلاف بردی کرے گا اس کے خلاف سختی کے ساتھ قدم اٹھایا جائے گا ایڈیشنل چیپ سیکیٹری کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی اور یہ کہا گیا کہ ریلیجیس اپیئرز جو ہے ان کا دیان میں رکھتے ہوئے تقریباً دس سکیار کلومیٹر جو مطرح اور وندرہ ون کا ایریا ہے اسے ڈکلیئر کیا گیا ہے پروبیٹیڈ ایریا جہاں پر آپ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں بیج سکتے ہیں فوڈ سیول سرویس دپارٹمنٹ اور لائسننگ ایتھاریٹیز کے کہا گیا ہے جن کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں جن کے پاس یہ لائسنس ہیں انہیں فوری طور پر رد کیا جائے یا انہیں شپ کیا جائے ان دس سکیار کلومیٹر کے دائرے کے باہر اور یہ بڑا ایمپورٹن ڈیولیمنٹ ہے اب آپ کو یہ بتاؤں میں یہ ایمپورٹن ڈیولیمنٹ کیوں ہے چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور چناؤ کے بیچ بڑی چیزیں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور اس میں جو باتیں اب ہو رہی تھی اب ان کا عملی جامعہ بھی پہنایا جارہا ہے تو فیلال بائیس وارڈوں کے اندر شراب اور مسلی معاش پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے یعنی میٹ پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے گوشت اور شراب اب دس وارڈز کے اندر بازابتہ طور پر پابندی ہوگی حکم نامہ رات دیر گئے جاری کر دیا گیا